کل میں نے نماز کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں یہ خدا کی بندگی کا سب سے بڑا اظہار ہے مگر بدقسمتی سے ہم اس عظیم نعمت کو پریکٹیکلی ضائع کر دیتے ہیں چاہیے ہم اسے پڑھیں لیکن پھر بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ اکبر سے لے کر السلام اور اکبر رحمت اللہ تک جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں یہ بہت سے لوگ کی کمپلین ہے حتیٰ کہ ان لوگ کی بھی کمپلین ہے جو نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں یعنی جنہیں پوری نماز ترجمے سے آتی ہیں میں آج اس کا علاج رس کر رہا ہوں دیکھیں اس کا علاج یہ ہے کہ میں نے اس طرح توجہ دلائی تھی کہ ایک تو نماز کے لازمی اسکار ہیں وہ حضور نے بطور سنت جاری کی ہے جس طرح نماز جاری کی ہے یہ اسکار بھی جاری کی ہے ان کو بدلہ نہیں آسکتا ان کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا یہ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنا ہوگا وہ میں بیان کر چکا ہوں کیا ہے میں پچھلی میسیج کے اندر لیکن جو اسکار حضور خاموشی سے ادا کرتے تھے ایسے رکو میں سجدے میں بعض اوقات قیام میں بھی اسی طریقے سے قادے میں بیٹھ کے جو حضور اسکار پڑھتے تھے کبھی کسی نے پوچھا تو حضور نے بتا لیا کبھی کسی نے حضور کو پڑھتے ہوئے سن لیا کبھی اس طرح ہوا کہ حضور نے آگے بڑھ کے اپنی طرف سے لوگوں کو متوجہ کر دیا کبھی کسی صحابی سے حضور نے سنا تو حضور نے اس کی تصویب کر دی ان سارے ذرائع سے ہم تک یہ اسکار پہنچیں اس لئے بڑے مقدس ہیں عصوہ حسنہ ہیں ہمارے لئے بہترین ہیں یہ اسکار اس لئے کہ حضور نے ان کو بیان کیا یہ تصویب کی ہے لیکن اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں دعاوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ اصل میں یہ اسکار فکس نہیں تھے حضور مختلف مواقعوں پر مختلف اسکار کرتے تھے اس طرح ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں شریعت کے پہلو سے جاری نہیں کیے گئے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی اپنی مناجات تھی حضور کا اپنا ذکر تھا جو حضور اپنی زبان میں کر رہے تھے چنانچہ یہی سے یہ نتیجہ مقص کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اگر چاہیں تو ان مواقع پر خود اپنی طرف سے بھی خدا کی یاد کا اس کی ہم تسبیح تعریف کا احتمام کر سکتے ہیں میرے نزدیک ایسا کرنا غلط نہیں ہوگا بلکہ علماء کا جو گروہ یہ سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے تاہم اگر کسی کا اس پر اتمنان نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے فرائز میں جس طرح مجھ چاہے پڑھ لے لیکن نوافل میں اس کا احتمام ضرور کرے اس کے بعد آپ کو ایک زندہ نماز کا تجربہ ہوگا جس وقت آپ اپنی زبان میں خدا خویات کریں گے اس سے مقالمہ کریں گے اس کی ہم تسبیح تعریف کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کی نماز ایک بلکل مختلف نماز ہو گئی ہے لیکن یہ ہم کریں نہیں سکتے جتک کہ دو چیزیں مدیس شامل نہ ہو ایک یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زبردست جذباتی وابستگی ہو جذباتی وابستگی کے بغیر آپ خدا کو یاد کریں نہیں سکتے اس لیے کہ یاد کا تعلق جذباتی وابستگی سے ہوتا ہے یہ کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہوتی جو آپ کہہ دیں یعنی آپ کی جذبات کو عبال ہوتا ہے جو الفاظ کی شکل میں باہر آتا ہے جذبات نہ ہو تو انسان جو ہے حقیقی معنی میں کسی کو یاد نہیں کرتا ہاں یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے تو دعا کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں مسئلہ پیش کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حریظ نہیں ہے لیکن جو اللہ کی حمدس بھی تعریف شکر و قبریائی کا بیان مدہ حسنہ یہ کرنے کے لئے تو جذبات چاہیئے اور دوسری چیز انسان کے اندر تفکر کی عادت ہو غور و فکر کی عادت ہو اس کا علم بسی ہو اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے جسم میں سیتیس ٹریلین سیلز ہیں تو پھر آپ رکو میں جاتے وقت ہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار میں اپنے وجود کے سیتیس ٹریلین سیلز سمید آپ کی بارگاہ میں جھگی ہوں میرے سارے خلیات سیتیس ٹریلین جن کی تعداد ہے سیتیس خرب سب کے سب جھگ گئے ہیں اور میں ان کو مجبور کر کے آپ کے سامنے جھگا رہا ہوں آپ کی قبریائی آپ کی عظمت آپ کی بڑائی کے اطراف ایک بندہ یاجز اس سے زیادہ آپ کو کیا پیش کرے تو یہ اسی وقت آپ کی زمان سے نکلے گا نہیں جب آپ کو یہ چیزیں پتا ہوں کہ خدا کی بڑائی اس کا اقتدار اس کائنات میں کس کس پہلو سے قائم ہے اس نے کتنی عجیب و غریب یہ کائنات بنائی ہے اس کی کیسی سننائی ہے کیسے کمالات ہیں یہاں ستارے کتنے ہیں یہاں پر کائناتیں کیسی ہیں یہاں پر کہکشائیں کتنی ہیں یہاں پر جانداروں کی تخلیق میں موجودات کی تخلیق میں کیا کیا معجزیں ہیں جو رونمہ ہو رہے ہیں تغورو فکر تدبر علم اور جذبات یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کے بعد پھر زندہ یاد وجود میں آتی ہے پھر وہ نماز وجود میں آتی ہے اس کے معرمے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضید وقت طریب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ سجدہ کرو